ہلو دوستو آج میں جا رہا ہوں گرتانگلی جو کہ اترکاشی جلے میں ستھی تھے اترکاشی سے لگ بگ 70 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر لنکا پریج کے پاس میں گرتانگلی ہے اگر آپ نے اونلین ریجسٹریشن نہیں کروایا ہو تو اوفلین بھی یہی پر ریجسٹریشن ہو جاتا ہے گرتانگلی کے ساتھ ساتھ اس کے آسپاس اور کونسی جگہ پر آپ بھوم سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری پاتے رہنے کے لئے میرے ویڈیو کو انت تک دیکھنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہم لوگ آگے ہیں اس رستے پر جہاں پر پڑتی ہے گرتانگلی یہ ہے گرتانگلی کا پرویش دوار یہ ہے لنکا بریج کتنے درمہ کھل جائے گا کتنے درمہ کھل جائے گا یہ ہے کہ 9 بجے کے اس پاس کھل جاتے گرتانگلی کا رسطہ جو ہے اور یہ ہے ہمارا لنکا بریج تو لنکا بریج لنکا بریج جانا درمہ کتے ہیں ایسیل اینجنیرین اس کے لئے لئے جائے سکتے ہیں تاؤں کو یہاں اگر آپ کی بریج دیکھو گئے اور یہاں سے یہ گہرائی دیکھو گے تو دھائی آپ لوگ ہو جاؤں نہیں پاگل بھائی سب یہ کونسا بریج ہے ہاں بھائی سب یہ کونسا بریج ہے یہ ہے لنکا بریج اچھا یہ تو بہت ہی ہے بھائی سب بہت ہی ہے بہت ہی ہے اس کے ہیٹ میں آپ کو اپنے مارک میں لکھ دوں گا اور اس کی آپ اس کو بولتے ہیں بھائی رو گھاٹی یہ جو گھاٹیاں دکھ رہے ہیں دو بیچ میں اس کو بولتے ہیں بھائی رو گھاٹی یہ جو پوری گھاٹی ہے اس کے جو پیرلل میں یہاں سے جا رہی ہے یہ ہے گرتانگلی جہاں سے ہم ابھی جائیں گے آگے ایک پڑے گا ووڈن بریج اور یہ جو ادھر سے اوپر جا رہے ہیں یہ ہے نیلونگ ویلی دیکھ رہے ہوگے یہ ہے چیک پوشٹ یہاں کا گرتانگلی جانے کا تو یہاں سے آپ کو پہلے ریجسٹریشن کرانا ہوگا اگر اون لائن نہیں کرائے تو گرتانگلی میں چل بھائی گرتانگلی کی ریجسٹریشن آپ کو اون لائن نہیں مل رہے ہیں تو کوئی ٹینسن کی بات نہیں ہے یہاں پہ ہو جائے گا ڈیڑھ سو روپے کی پانچ منٹ کا کام ہے بس آپ کو چھوٹا سا فرم بڑھنا نامام بڑھنا ہے اور ہو جائے گا آپ کا ریجسٹریشن اور لگ بلگ 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 دیکھتے ہیں دو ایک کلومیٹر کا ہے یہ ٹریک اور لگ بلگ 69 سال بعد یہ کھل رہا ہے پچھلے سال میں آیا تھا یہاں پر پچھلے سے پچھلے سے پچھلے سال آیا تھا میں یہاں پر اور بہت ہی بڑیا جگہ ہے یہ میں دوبارہ سے آیا ہوں اس وقت میں میں بلوگ نہیں بنا پایا تھا پر اس بار میں آپ کو بلوگ میں پوری جانکاری دوں گا اور یہ بلکل یہاں پر پگل میں دیکھو کوئی بیری کیٹس نہیں ہے اور نیچے بلکل بھہرو گھاٹی بھہرو کا نام آپ نے سنوا ہوگا گھاٹی میں نے آپ کو آس دکھا دی اگر آپ گلتی سے یہاں پر فیسلے تو آپ بچنے کا چانس ہی نہیں ہے بھائی یا گر یہاں سے فیسلے تو انجوئے کے ساتھ جائیے بڑا مجھا ہے گا جگہ پر بہت ہی اچھی جگہ یہ آنند آنے والے آپ کو پیچھلی بار میں اپنے دو سینئر کے ساتھ میں آیا تھا اور کافی مجھا آیا تب بھی اور اس بار بھی موسم کافی انکول ہے یہ جو ٹریک کیا یعنی کی اس کو ہندی میں میں اچارن کروں تو کٹھین راستہ یہ جو آپ دیکھو گے سامنے کالے کالے پتھر کی جو یہ گھاٹیاں دکھ رہے ہیں یہ جو کالا کالا پتھر دکھ رہا ہے جن کے بیچ میں سے پانی وانی نکلتا رہتا ہے کبھی کبھی اس کو نچوڑ کے اس کو نچوڑ کے یہ لوگ یہاں پہ شیلا جیت بناتے ہیں اس کی پروسس جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پتھر ہے اس پتھر کو آپ لوگ جب لے جاؤ گے گھر پہ اس پتھر کو نکالنے کے بعد میں اس کو ڈالنا ہوتا ہے پانی میں اس کو پانی میں ڈالنے کے بعد میں کئی دیر رکھے رکھو گے اس کے بعد میں اس کو اُبالو گے اب اس کو اُبال دو گے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ وہ واپس سے اس کو ڈھکے رکھ دینا اور جب ڈھکے رکھ دو گے اس کے بعد میں آدھا دن پھر سے اس کو رکھے رکھنا اور اس کے بعد میں اس کو ہٹا دینا اس کے بعد میں پانی سارا اُڑ جائے گا اور نیچے وہ جو پتھر جیسا جو بچے گا موم جیسا ہوتا ہے ایکچولی موم جیسا بنتا ہے اس کو آپ جب ایک ساتھ چپکا دو گے تو بیہیو لائک ایک سٹون بٹ ہوتا ہے وہ سوفٹ ہے اس کو آپ کھین سکتے رو بڑ کی طرح ہے بٹ اگر آپ اس کو توڑو گے تو پتھر کی طرح ٹوٹے گا اور دیت اس سیلا جیت وہ پیور سیلا جیت ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو ملے گا یہ جو گھاٹیاں یہاں پر صرف کالا کالا جو پتھر ہوتا ہے اسی میں جہاں سے صرف پانی نکل رہا ہوتا ہے موسیقی موسیقی رنگواتری طرف جاؤ گے تو بیچ میں سے راستہ گھڑتا وہ ہی راستہ یہی ہے تو آپ یہاں سے نکل جاؤو کہ نیلونگ ویلی اور نیلونگ ویلی کے بارے میں آپ کو رات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں کے لئے پرمیشن وغیرہ کیا چاہیے تو وہ سب لے کر ہی جائے انا تھا آپ کو اندر انمتی نہیں ملے گی سیل ایجنینئرنگ ایسا جا آپ لوگ نمونہ دیکھو یہ تھی پتھر ہے کسی اس جگہ پر پتھروں کو لگایا گیا ہے آپ دیکھیں پورے رستے میں پتھر لگایا گیا ہیں یہ جو روٹ ہے جو اس روٹ پہ ہم لوگ جا رہے گرتانگ گری تو یہاں پر اس کا مین پرپس تھا انڈو تیبت کے بیچ میں ٹریڈ ہونا یہ جو رستہ جا رہا ہے انڈیا سے تیبت کی بورڈر کے بیچ پہ رہا ہے یہاں سے لوگ پہلے پرید کیا کرتے تھے تو اسی رستے کا وہی پرپس تھا یہ لوگوں ساٹھ سال پہلے بند ہو گیا تھا کیونکہ آگے کہ لکڑی کا بریج بنایا ہویا ہے وہاں پر ایسا رستہ بنانے کوئی چانس ہی نہیں تھا تو وہاں پہلے کے لوگوں نے لکڑی کا ایک بریج بنایا تھا جو کہ کشتک رست ہو گیا تھا اور اس کو واپس سے پنر نمان کیا گیا ہے تین سال پہلے ہی جس کو میں نے دو سال پہلے ویجٹ بھی گیا تھا لوگ نہیں بن پایا تھا اس بار لوگ بنا رہا ہوں آپ لوگ جان لو اگر آپ گنگوتری آ رہے ہو تو یہاں پر جرور ہے کیونکہ یہ ہماری بہت ہی پرانی جو اتحاس ہے پرانا اتحاس ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے اور آپ کو دیکھنا چاہیے جرور دیکھنا چاہیے انڈیا میں بہت سارے اتحاس چھپے ہیں اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آئیے چلتے گرتانگلی کی طرف جہاں پر وہ لکڑی کا پل ہے یہ دیکھو دوستو یہاں پر یہ چٹان کے آگے جاؤ گے تو سر ٹکرائے گا ادھر یہ کھائی اتنا سا راستہ ہے یہاں پر میں میں تو سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا بہی یہاں پر کم سے کم بیری کےٹس لگا دے تھوڑی تھوڑی کچھ بھی لائنے پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی لگا دے پر تھوڑا سا لگا دے کیونکہ اگر تھوڑا سا لگا دے بھائی بچنے کا کوئی چانس نہیں نیچے گھاٹی دکھاؤ بھائی نیچے گھاٹی دکھاؤ کہاں بچے گا کوئی انسان گرتانگالی بے شک بہت اچھی جگہ ہے آنے کے لیے اتحاس جانے کے لیے پرانتو اس طرح ڈیڑھ سر پہ ہم سے لیے گئے اگر دن میں ہزار لوگ بھی آتے ہیں تو ان کو اپیوں کر کے ایک لائنے لگا ہی جا سکتی ہیں سوڑا سا راستہ تو گورنمنٹ سے آج کیا وہ سکتیسون کریں فرام hat ی orden جھوڑی ہی دون پر حسیش بچی ہے چلو ربھی اوک کے لائنے بھارل کیا ہے بھارل چ続 اوڑا بھارل خور دوکو بھارل خور بھارل پہند بھارل کی sost spelling بھارلosis بھارل چھوڑی بھارل Pengิ جس پر تھوڑی تھوڑی سے پٹیاں سی ہوتے ہیں سیٹھیاں ٹائک چیز ان پر چڑھ جاتی ہیں یہ صرف اسی علاقے ملتی ہیں جو گومک کی طرف آپ جاؤ گے یا اس نالونگ میلے میں جاؤ گے تب ہی صرف بھرل کی آپ کو ملے گی جانکاری اور بھرل دیکھنے کو ملے گی میں پچھلی بار گیا تو گومک تب مجھے بھرل دیکھنے کو ملی تھی یہاں تو مشکل ہے کہ بھرل دیکھنے کو ملے اگر آپ گومک کبھی جاؤ گے تو وہاں پہ جرور ملے گے بھرل بہتے ریئر سپیشیز ہیں صرف اسی علاقے ملتی ہیں جو کی بات نہیں کر رہا جو میں تو ملی جاتی ہے پر اوریزنل ہی یہاں پر ملتی ہے بھرل تو اگر آپ کبھی بھی گومک کی طرف جائیں تو جرور آپ کو بھرل دیکھیں یہاں پہ مشکل ہے بھائی یہ جہاں آپ کو بریز دیکھ رہا ہوگا اس بریز کے جس نیچے آپ کو پرانے فٹے دیکھ رہے ہوں گے یہ پرانا گرتانگلی کا بریز اور یہ چٹان کے اونپر یہ ہے چٹان irregular ٹائپ کس ہے تو اس پر بریز بنایا گیا فورین انفورمیشن کافی ریسک لے کہ میں ادھر سائیڈ کی طرف آیا ہوں اور آپ کو یہ دکھانا پڑ رہا ہے بکوز آپ میرے ویور ہو تو یہ بنتا ہے آپ کو دکھانا چلو تو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گرتانگلی یہ رہا ہے وہ لکڑی کا پول اور اس پول کو پہر کرنے کے لیے یہاں پہ دشا نردیش دیئے گئے ہیں تو میں آپ کے لئے پڑ دیتا ہوں گرتانگلی میں لکڑی کی سیڈی پر جانے ہیتو نیم سیڈی میں ایک بار میں ادھکتہم دس لوگ تتھا آپس میں ایک میٹر کی دوری بنا کر رکھیں اور سیڈی میں جھونڈ بنا کر آوہ کمان یا بیٹھنا نشید ہوگا آپ کو بیٹھنا نہیں ہے سیڈی بغیرہ پر سیڈی پر اتھی اتصائیتوں کا روچھل کود نہیں کرنا ہے اور سرکشہ کے درشتی کا سیڈی کی ریلنگ سے نیچے جھانکنا بھی نشید ہے یہ کس لیے بنایا گیا ہے یہ ہم لوگوں کی سیفٹی کیلئے بنایا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھئے اس پول کو اگر آپ اس پول کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ جو پول ہے ساٹھ ورش پورو شتگرست ہو گیا تھا اور اس کا نرمان کیا گیا ہے ابھی اور اس وقت ساٹھ سال بعد اس شتگرست پول کا پنے نرمان کیا گیا ہے تو یہ پول کافی ناجک ہے اس لیے ایک ساتھ میں صرف دس لوگوں کی انمتی یہاں پر دی گئی ہے اور یہ وہ راستہ تھا یہاں پر پتھر کو کٹا نہیں جا سکتا تھا ایسی اس طرح کی جیوگرافی ہو گئی تھی تو یہاں پر پہلے لکڑی کا بریز بنایا گیا اور اسی لکڑی کے بریز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ لکڑی کی بریز کے جسٹ نیچے آپ دیکھو گے تو بلکل کھائی کھائی دیکھیں گے آپ کو اگر میں ایک پتھر گراتا ہوں تو وہ جو نیچے گھاٹی دیکھ رہی ہے سیدھا وہاں ہی پر جاؤ گے بھائی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے تو اسی لیے ہماری سروچہ کے لیے صرف دس لوگوں کی انمتی دی گئی ایک بار میں یہ پیار کرنے کے لیے اور چلیے دیکھتے ہیں کافی اچھا بریج ہے اور اتحاس جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اس پر جا رہے ہیں اور دیکھنے کے لیے کی کیا کچھ ہے تو یہ سب سے بچ کے چلے تھوڑا سا یہ سیر میں ٹکرا سکتے ہیں تو جھک جھک کے چلے تو بہت ہی پیاری طرح سے اس کا نیرمان کیا گیا ہے یہ دیکھئے لگاتا ایسی پیاری سیڑھیاں اس طرح کا سہ کشل نیرمان جو ہماری سیویل ڈیجائن دوارہ کیا گیا ہے دنیا میں کہیں کہیں شاید دیکھنے ہو ملتا ہے ایسی تو دیکھنے ہو ملتا بھی نہیں ہے تو آنند لیتے ہو جائیے اور آرام سے جائیے بہت ہی شالینتہ سے تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو نہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک ہی سیڑھیاں میرے دوست گڑھ پیچھے رہ گئے ہیں ڈیجائے 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 ڈی جائے ڈی أوفیس سے پہلے s ڈی ام آفیس س پھر ڈی ام آفیس سے ڈی ام آفیس میں پیوری سچوکی پ پیوری سکری ملا کو ہے 20 45 کلومیٹر گھومنے کا ہے وہاں تک جائیے گاڑی لے کے پوری اور یہ ہے گرتانگلی گرتانگلی آپ نے دیکھ لی اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں کیسے بنی کیا اتحاس ہے اور میں چاہتا ہوں کی مطلب یہ ایک ان ایکسپلورڈ جگہ ہے اور جو بھی لوگ دنگوتری جانے کے لیے آتے ہیں اس بریج کو جو لنکا بریج جس کا نام ہے اس کو پار کر کے جاتے ہیں تو آپ ایک دنگوتری جائے سکتے ہیں گرتانگلی بہت کم لوگ آتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہاں پہ کیوں آتے ہیں لوگ کیوں پہلے کے لوگوں نے یہ کیوں بنایا ہمیں اپنا اتحاس جاننا چاہیے کیونکہ اگر لوگ نہیں گھومیں گے اور آگے جانکاریاں نہیں ویتریت ہوں گی یا آگے جانکاریاں نہیں بڑھیں گی تو پھر اتحاس ہمارا گھوم ہو جائے گا تو میں آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چھوٹا سی ٹریک آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے گا مشکل سے چالیس منٹ کا راستہ ہے اور آپ یہاں پہ آئیے اس کے بارے میں جانی ہے اور یہاں پر جو شروع میں جو گارڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے تو انجوئے کیجئے اگر آپ کسی جگہ پہ بہت دور دور سے لوگ گھومنے آتے کوئی آج میں ملا جیسے کوئی کولکاتا سے آئے کوئی بینگلورو سے آئے اتنی دور آئے ہو تو ایک اور جگہ پہ آئی ڈاؤن کر کے اور اگر ایک دن اور ایکسٹر لگا سکتے تو نیلونگ بھی لی جا کے اس کے لابا گال چڈہ کر کے ایک ایسی تال ہے وہاں پہ وہاں پہ بولنے سے بلبلے اٹھتے ہیں وہاں پہ میں بھی نہیں گیا ہوں بہت نیکس ٹائم پلان فور ڈیٹ وہاں پہ بھی جاؤں گا میں تو اس نچکیتہ تال شاہد آج ہم لوگ جائیں وہاں پہ اگر تھوڑا وقت رہت ہو تو اس طرح سے آپ لوگ کسی جگہ پہ آتے ہو تو وہاں پہ اگر آپ میرا بلوگ دیکھو گے تو آپ کو سب جانکار یہ مل جائے گی وہاں پہ اور کیا کیا آپ ایڈاؤن کر سکتے ہو so that's it from this vlog of Gartang Gali اور آشا کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو بہت پسند آئی ہو اور آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ہمانشو سیاگ مسافر تو ملتے ہیں نیکس لوگ کے ساتھ اسی طرح بنے رہیے پیار دیتے رہیے ہمانشو سیاگ مسافر